نیل پولش کی خالی بوٹیلز کا آج ہم کرنے والے ہیں استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو ارگنائز رکھنے اور نیٹ این کلین رکھنے کے لیے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اگر پسند آج جائے تو پلیز لائک شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ فل ووچ کیجئے گا اور اپنے اپنے نام بھی سنیے گا ہیلو گائیز ونس اگین ویلکم بیک ٹو می چینل ہم اپنے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کے ساتھ ہمارے گھر پہ ڈیفرینٹ کلر کے ڈیفرینٹ شیپ پہ اس طرح سے کارپیٹ سے ارگ سوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح سے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں جیسے یہ میری گراس ہے نا گرین اس کے اوپر میں کوئی بھی ڈی آئی وائی بناتی ہوں نا تو اس طرح سے گندہ ہو جاتا ہے تو بڑا بڑا جو کچرہ ہوتا ہے نا اس کو آپ ہاتھوں کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں بلکل باریک جیسے بال وغیرہ ہوتے ہیں کوئی دھاگے وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کو کلین کرنے کے لیے آپ قوم کا استعمال کر سکتے ہیں ایزیلی اس سے کلیننگ بھی ہو جائے گی اور یہ جو آپ کی گراس ہے نا جو مرجہ جاتی ہے یا تو پھر بلکل تیڑی میڑی ہو جاتی ہے وہ بھی بلکل فریش ہو جائے گی اس طرح سے کلین بھی ہو جائے گی اور فریش بھی ہو جائے گی گراس تو یہ آئیڈیا بیسٹ ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہی ہماری نیکس ٹپ اس کے لیے آپ دیکھیں میں نے ایک کارڈ بورڈ کا بڑا سا باکس لے لیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا کٹ کیا ہے کیونکہ مجھے اس کو اپنے ڈرار میں رکھنا ہے ڈرار کی جتنی سائز ہے اس کے اکارڈنگ میں اس کو کٹ کر لوں گی آپ اس کو ایز ایز یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد میں نے ایک ڈپٹا لے لیا ہے جو میں یوز نہیں کرتی ہوں اس طرح سے ڈپٹے کے اندر میں نے اس کو ریپ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو گلوگن کے ساتھ بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے گلوگن نہیں یوز کیا کیونکہ ڈپٹا کبھی ضرورت پڑی تو نکال کے ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے اچھی طرح سے میں نے ڈپٹا سیٹ کر لیا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک آرگنائزر ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کارڈ بورڈ کے باکس کو ایز ایز بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اپنے ڈپٹے کے ساتھ اس کو ریپ کر لیا ہے اور اس کو میں یوز کرنے والی ہوں اپنی جو بیٹ شیٹس ہیں ان کو آرگنائز کرنے کے لیے دیکھیں اتنی ساری میں نے اس کے اندر بیٹ شیٹس اپنی رکھ لی ہیں اور اس کو میں اپنا جو ڈرور ہے جہاں پر میں اپنی بیٹ شیٹس کو رکھتی ہوں اس کے اندر میں نے اس طرح سے رکھ لیا ہے سائٹس پہ جو بھی سپیس پہ جیے وہاں پر بھی بیٹ شیٹس لگا دوں گی اور دیکھیں ہے نا بیسٹ آئیڈیا آئی ہوپ آپ کو یہ آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا میں نے جب پاؤں کے نیل سکرین کرنے کی ویڈیو شیئر کی تھی تب میرے پاس ایک کومنٹ آئے تھا کہ ہاتھوں کے جو نیلز ہوتے ہیں بچوں کے یا ہمارے خراب ہو جاتے ہیں کچن میں کام کرتے کرتے رف ہو جاتے ہیں یا تو پھر حلدی وغیرہ کے نشان ہو جاتے ہیں تو اس کو کلین کرنے کا طریقہ بتائیں تو بس سمپل سے آپ کو پیسٹ لے لینی ہے کوئی بھی آپ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں وائٹ کلر کی اور بس ٹرث برش ہے نا اس کے ساتھ اپنے نیلز کو اس طرح سے کلین کریں بلکل کلین ہو جائیں گے آپ کو مینیکیور یا کروانے کی کوئی ضرورتی نہیں پڑے گی مہنگی مہنگی کیونکہ کوئی افورڈی نہیں کر سکتا اور یہ کہ کسی کو اتنا زیادہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اس خاص طور پر مینیکیور اور پیڈیور کروانے کے لیے جا کر پالر میں بیٹھ جائے تو بس اس طرح سے آپ تھوڑے سے ٹائم میں گھر پہ ہی اپنے نیلز کو اچھی طرح سے کلین کر سکتے ہیں اگر بچے مٹی وغیرہ میں کھیل کے اپنے نیلز وغیرہ گندے کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ بھی بیسٹ آئیڈیا ہے تو کیسی لگی یہ والی ٹپ اگر پسند آئیے تو پلیز مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں اس طرح سے چینٹیاں مچھر مکھیاں وغیرہ بہت سارے ہو جاتے ہیں کاؤنٹر ٹاپ ہم ریگولر بیسٹ پر کلین کرتے ہیں لیکن ہم بھی انسانیں کبھی ہمیں بھول بھی جاتے ہیں کوئی آٹا وٹا گرا ہوتا ہے تو اس طرح سے چینٹیاں آرام سے آ جاتی ہیں تو اس کے لیے بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی کوئی بوٹیل لے لیں اگر بوٹیل نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے اس میں سب سے پہلے تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیکنگ سوڈا ڈال دینا ہے جسے ہم چنے بوائل کرتے ہیں وہ ہی اور اس طرح سے یہ دونوں ڈالنے کے بعد ایک دو پمپ کے جتنا جو لیکوئیڈ ہے ڈش واش لیکوئیڈ وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈش واش لیکوئیڈ نہیں ہے تو کپڑے دونے کا سرف بھی ڈال سکتے ہیں سرف ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وینیگر ڈال دینا ہے اس میں تھوڑا زیادہ وینیگر جائے گا اگر ہم کلیننگ کے لیے بناتے ہیں تھوڑا کم ہی جاتا ہے یہاں پر تھوڑا ست زیادہ میں نے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ پانی ڈال کے یہ بوٹے لینا اس کو میں نے بھر دیا ہے اور بس یہ ہمارا سپری ریڈی ہو گیا ہے اور بس کچن کلین کرنے کے بعد اس کا آپ سپری لگا کے اس کے بعد اس کو وائپ کریں رات کے ٹائم پر ریگولر جب کس دن وغیرہ کلین ہو جاتا ہے تب آپ اس کو یوز کیا کریں دن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا کچن بلکل نیٹن کلین رہے گا اور اس کے ساتھ چینٹیاں بھی نہیں آئیں گی اور جو ککٹوپ ہے نا اس کو بھی اس کے ساتھ ہم کلین کر سکتے ہیں آرام سے کلین بھی ہو جائے گا اور چینٹیاں مگرہ کچھ بھی نہیں آئے گا مکھی مچھر اگر اس کے اوپر بیٹھیں گے نا تو وہ بھی نہیں بیٹھیں گے بیسٹ آئیڈیا ہے میں اس کو ٹرائے کرتی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا جب بھی ڈیپ فرائے ہم کرتے ہیں اس کا آئل خراب جب ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو پھینکنا ہی اچھا ہوتا ہے لیکن سنک میں بلکل بھی آپ نہ پھینکا گئے اس طرح سے آپ کی جو سنک ہے بلکل بلوک ہو جائے گی گریسی ہو جائے گی تو اس کے لئے بیسٹ یہ ہے کہ اگر آئل گرم ہے بہت زیادہ تو آپ کو ایک بول رکھیں اس کے اندر فائل پیپر رکھیں تو آپ پھر اس کے اندر آپ آئل ڈالیں اگر آئل گرم نہیں ہے تھنڈا ہو چکا ہے تو بس آپ ایک پولیتھن لے لیں جو بلکل ٹوٹی بھی نہ ہو اس کے اندر آپ اس آئل کو ڈال کے پھر آپ اس کو ڈس بین میں ضائع کریں سنک میں بلکل بھی اس آئل کو نہیں جانا چاہیے تو نیکس ریڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک باکس ہے کارڈ بورڈ کا تھوڑا سا لمبا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک ایمٹی رول ہے جو ہمارے پاس وال پیپر آئے تھے اس کا ہی ہے ٹیشو رول کا یہ رول نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا رول نہیں ہے تو کوئی پی وی سی کا پائپ یوز کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ ایمٹی ٹیشو رول بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو باکس ہے اس کی جو چھوٹی سی سائٹس ہے جہاں سے یہ باکس بند ہے یہ مجھے نہیں کٹ کرنا سینٹر سے دونوں سائٹس کو مجھے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اور اس کو میں کٹر کے ساتھ کٹ کروں گی اور یہ جو کارڈ بورڈ کا باکس ہے بہت اچھی کوالیٹی کا ہے اگر آپ کے پاس اچھی کوالیٹی کا نہیں ہے تو آپ اس کو ڈبل کر کے یوز کیجئے گا سینٹر اس کا ریموو کرنے سے اس کی جو سائٹس تھی جو کھل چکی تھی ان کو میں نے اسٹیپلر کے ساتھ بند کر دیا اور تھوڑا بہت اس کو میں نے نیٹ کر دیا اور ایزٹیز آپ اس کو یوز کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ جو باکس ہے اس کے اندر آپ کارڈ بورڈ کو رکھیں بس یہ آپ اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں بلیک کلر کی پیپر بیک کے ساتھ اس کو کور کر لوں گی وال پیپر کے ساتھ بھی اس کو کور کر سکتے تھے لیکن یہاں پر مجھے بلکل زیرو کاؤس کے ساتھ آپ کے ساتھ اورگنائزر شیئر کرنا تھا تو میں نے بلیک کلر کی پیپر بیک کا استعمال کیا ہے اور اس کو اسٹک کرنے کے لیے میں نے یلو کلر کا ٹیوب یوز کیا ہے اور یہ جو رول تھا اس کو بھی میں نے کور کر دیا ہے اور اس کو اس طرح سے رکھ کے یہاں پر میں اس کو اسٹک کر لوں گی اسٹک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ایک چھوٹ سا اورگنائزر چھوٹ سا شیلپ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کے پیچھے کی سائٹ پہ میں نے یہ جو ڈبل ٹیپ ہے اس کو لگا دیا ہے نینو ٹیپ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں بہت سارا وزن ہے نا وہ لے لیتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنی وال پہ اس طرح سے اسٹک کر سکتے ہیں تو میرے پاس تو بہت سارے اورگنائزر ہو گئے ہیں تو میں اس کو ابھی فلحال نہیں اسٹک کر رہی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے اپنی جارز کو اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں کیوٹ سا اورگنائزر ہے بیسٹ رہے گا دیکھیں نا مجھے تو بڑا پسند آیا ہے آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز کومنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا اور نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے تو میں نے دو پرانی نیل پولش کی ایمٹی بوٹیرز لے لی ہیں ان کو میں نے واش نہیں کیا ہے اور واش کروں گی بھی نہیں اے زیٹیزن کو یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پرانی سیڈی لے لی ہے سیڈی لے کر ایک جو پنک کلر کی نیل پولش دوسری ہے میرے پاس اس کے ساتھ اس کے اوپر میں نے ڈوٹس لگا دیئے ہیں تھوڑا سا ڈیزائن دے دیا ہے بلکل سمپل سا میں نے اس کو رکھا ہے بلکل بھی اس کو بنانا مشکل نہیں ہے تو بس اس طرح سے اس کے ڈوٹس لگانے کے بعد میں نے کیا کیا اس طرح کی یہ دیکھیں میرے پاس کچھ موتیوں کی لڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھی یہ پرانی ہیں کسی شرٹ وغیرہ میں نکلی تھی تو میں نے اس کو ضائع نہیں کیا اس طرح سے یہ جو سیڈی ہے اس کے چاروں سائٹس پہ میں پہلے تو یہ لڑی پوری لگا دوں گی تو آج کے ویڈیو میں تینکیو میں بولوں گی اسکا نور کچن ہیکس ویدھ سیم یاسمین شہاب حارم تاہی ریزل تا خان نبیلا بٹ نور لولی ہیکس انیتا یوغراج آئیما کچن ہیکس تینکیو ایوریون آپ بھی ویڈیو پہ ایک اچھا سا کومنٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا نام لے کر میں تینکیو کہہ سکوں اور سینٹر میں بھی تھوڑا تھوڑا دور دور رکھ کے میں نے موتی لگا دی ہیں اور اس کے بعد نیل پولیش کی یہ جو بوٹیلز ہیں ان کو بھی میں نے ان کے اوپر اسٹک کر لیا ہے اور اس کو میں نے کلر نہیں کیا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر نیل پولیش پڑی بھی تھی تو میں نے اس کو ریمووو نہیں کیا نا کلین کیا اور سیڈی کا جو ہول ہوتا ہے بیچ میں جہاں پر کھلا ہوتا ہے اس کو میں نے کور کرنے کے لیے ایک گول سرکل میں ایک آرڈ بورڈ کا پیس کٹ کر کے اس کو میں نے اس طرح سے اسٹک کر لیا ہے تاکہ یہ ہول بھی بند ہو جائے اور بس اس طرح سے اتنا ریڈی کرنے کے بعد ایک میرے پاس ڈوری پڑی بھی تھی دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے لگا دیا ہے اس کو بھی میں نے اسٹک کر لیا ہے اور اوپر میں نے ایک لوپ بنا لیا ہے تاکہ ہم اس کو ہنگ کر سکیں اور بس اتنا چھوٹا سا ہمارے پاس ایک شو پیس ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ اپنی وال پہ ہنگ کر سکتے ہیں اور یہ جو بوٹل سے میں نے چھوٹے چھوٹے سے آرٹیفیشل فلاورز لگا دیئے ہیں بیل کے آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھنکس ووچنگ ٹیک کیئر اور باب بائی